موسیقی جسے لوگوں کی خصوصی دلچسپی کا باعث بنتا ہے اس حوالے سے آن لائن فالی ایج ٹریکر ویب سائٹ آپ کو رانمائی فراہم کرتے ہیں کہ امریکہ کی مختلف ریاستوں میں خزان رسیدہ پتوں کے رنگ کس مرحلے میں ہیں سبز، نارنجی، سرخ، پیلے یا براؤن اور اس طرح لوگ پلان کر سکتے ہیں کہ انہیں کس وقت اور کہاں جا کر موسم خزان کے بہتری نظارے دیکھنے کو مل سکتے ہیں تام اس سال درختوں کے پتوں کے رنگوں میں تبدیلی اور پد جھڑ دونوں ہی میں خاصی تاخیر ہوئی ہیں اس تاخیر کے پیچھے کیا ماحولیاتی حدد یا گلوبل وارمنگ کا ہاتھ بھی ہے جانتے ہیں باستن یونیورسٹی کے بائیولوجی دپارٹمنٹ سے منسلک پروفیسر ریچرڈ پریمارک سے امریکہ کی شمال مشرقی ریاستیں دنیا کی ان چند علاقوں میں شامل ہیں جہاں ستمبر، اکتوبر اور کبھی نومبر کے آغاز میں موسم خزا کے سب سے خوبصورت رنگ دیکھنے کو ملتے ہیں اس کا تعلق یہاں موجود میپو، چیری اور ساسفراس کے درختوں سے بھی ہیں اور موسم سے بھی چون کے خوبصورت رنگوں کو آیا کرتا ہے تاہم اس سال بالخصوص یہ زبردست پیلے، نارنجی، سرخ اور گلابی رنگ آنے میں بہت تاخیر ہوئی کیونکہ ستمبر اور اکتوبر میں موسم بہت گرم اور نمدار رہا جب دن چھوٹے ہوتے ہیں تو پودے اس تبدیلی کا اثر محسوس کرتے ہیں جیسے وہ درجہ حرارت، مٹی کی نمی ہوا اور سردی کے وقت پر رد عمل دیتے ہیں لیکن چونکہ درجہ حرارت اتنا معتدل رہا اور سردی کی پہلی لہر اتنی دیر سے آئی اس لیے درختوں کے رنگ بدلنے کے موسم میں اتنی تاخیر ہوئی پروفیسر ریچرڈ نے بتایا کہ سنوبر کے موٹے لیکن سوئی نما پتے سردی سہنے کے قابل ہوتے ہیں اس لیے وہ نہیں جھڑتے لیکن معتدل درجہ حرارت والے علاقوں کے زیادہ تر دوسرے درختوں کو سردی سے نمٹنے کے لیے اپنے پتے گرانا ضروری ہوتا ہے موسم کے اس تغیر کا پرندوں اور ہشرات جیسے شہد کی مکھیوں اور تتلیوں پر بھی اثر ہوتا ہے اور وہ اپنے عمومی وقت کی نسبت سرد علاقوں سے دیر سے ہجرت کرتے ہیں یوں عالمی حدد کا مسئلہ نہ صرف موسموں پر بلکہ جانوروں کی زندگیوں پر بھی اثر انداز ہو رہا ہے تاہم اصل خطرہ یہ ہے کہ محولیاتی تبدیلی سے انسانی زندگیوں پر شدید اثرات مرتب ہوں گے امریکہ پاکستان بھارت اور کئی ممالک میں اس کے بہت منفی نتائج سامنے آئیں گے جیسے گرمی میں شدت اگلی چند دھائیوں میں سمندر کی سطح چالیس سنٹی میٹر تک بلند ہو جائے گی جس کی وجہ سے ساحلی اور ذری علاقوں میں سیلاب آئیں گے اب پاشی کے بغیر فصلیں نہیں ہوں گی موسم گرمہ میں زیادہ درجہ حرارت اور کم بارشوں کی وجہ سے ذری علاقوں کو نقصان ہوگا پروفیسر ریچرڈ کے مطابق گلوبل وارمنگ کی وجہ سے موسم بہار وقت سے پہلے اور موسم خزان دیر سے آنے لگا ہے قدرتی مظاہر میں تبدیلی انسانوں کے لیے پیغام ہے کہ انہیں اس زمین کو آنے والی نسلوں کے رہنے کے قابل بنائے رکھنے کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت ہے تاکہ گلوبل وارمنگ کے عمل میں کمی لائی جا سکے آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہیں